اب دیکھے بعد اس خبر کی کر لے جائے جسے دل کے مریضوں کے لیے شب سماچار مانا جا رہا ہے دل کے بیماری حالی کے سالوں میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بڑی سمسے بن کر اوپری ہے اور ویچو کی اگر ہم مانیں تو بھارت میں دل کی بیماری نے اپنے پاؤں تیزی سے پسا رہے ہیں اب تو یہ دیکھے بیماری جو ہے چودہ سال سے چونتیس سال کی آئیو میں بھی بڑی سنکھا میں دیکھنے کو مل رہی ہے فلال اگر راحت کی بات ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کے بعد دل دھڑکتا رہے اس کے لیے آئیٹی کانپور کے بیگیانوں کو نے انوٹھی مشین بنائی ہے یہ مشین جو ہے ہارٹ اٹیک کے بعد بھی دل کی دھڑکنوں کو بنائے رکھے گی ظاہر سی بات ہے ہارٹ اٹیک کے بعد مریض اکثر کرٹیکل سٹیج میں پہنچ جاتا ہے اور اسے اسپتال تک پہنچنے میں دیر ہو جاتی ایسے میں آئیٹی کانپور کا یہ پریوک جو ہے دل کے مریضوں کے لیے وردان بن کر ثابت ضرور ہو سکتا ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ آئیٹی کانپور کی یہ مشین کیسے کام کرے گی یہ مشین ابھی کس سٹیج میں ہے اور اسے عام لوگوں تک پہنچانے میں ابھی کتنا اور ٹائم لگنے والا ہے دیکھیں ہارٹ اٹیک کے بعد دھڑکنوں کو بنائے رکھنے والی یہ مشین آئیٹی کانپور نے تیار کی ہے یہ مشین دل کا دورہ پڑھنے کے بعد ہی دھڑکنوں کو بنائے رکھے گی بلکل دیکھیں آئیٹی ویگیانکوں نے کئی سالوں کے محنت اور تفسیہ کے بعد چنندہ کارڈک ڈاکٹروں اور دوسرے آئیٹی کے ویگیانکوں کے پرامرش اور صحیحوک سے اس مشین کو تیار کیا ہے فلحال یہ جو مشین ہے ابھی جانوروں پر آزمائی جا رہی ہے لیکن کئی طرح کے ٹیسٹ سے اس کو گزرنا ہوگا اس کے بعد ہی ستیابیت ہوگی بلکل کئی ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا جیسے ویباب نے بتایا اور اگر جانوروں پر مشین کا ٹیسٹ سفل ہوا تو سال دوزار پچھے ستک اس کا پریوگ انسانوں پر بھی کیا جائے گا یہ پریوگ اسی لیے بھی بہت زیادہ مہتوپور ہو جاتا ہے کیونکہ کئی ڈاکٹرز کی ٹیم اور ویگیانکوں نے مل کر اسے ہر کسوٹی پر پرخا ہے موسیقی